بتائیں یہ کہ جو بڑی بڑی نشانی یہ ہوئی ہے اگر تیسہ علیہ السلام زمین پر آئے گا یہ کوئی ایک حدیث ہے یہ علماء کرام علماء کرام سے ہم نے سنا ہے نا سنی سنائی دین نہیں ہوتا نا میرے بھائی یہ آپ کے پاس کوئی آیت ہے تو وہ بتا آپ کے پاس کوئی ایسا آیت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ نہیں پرمایا ہو کہ حضور تیسہ علیہ السلام زمین پر اترے گا آیت نہ ہو یہ تو کوئی بات نہیں ہے آیت ہونا ضروری ہے نہ ہونا تو نہیں ہے یہ نہیں ہے تو یہ آیت ہے آپ بتائیں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسمان سے اتریں گے اور وہ نشانی ہوگی ایک کیام بتائیں یہ تمہیں نے بولا نا ہم نے علماء کرام اپنے علماء کرام سے سنا ہے تو علماء کرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کے پاس ہے سنا ہوئے ہیں ہاں ہاں سنوے علماء ورسات الانبیاء نہیں اور بھی کچھ فرمایا ہے نا ہاں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لے کر آپ کا نام لے کر آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا ہے فران شرط کے جو علماء ہوں گے وہ تو بہت اچھی ہوں گے نیک ہوں گے اور پیغمبروں کی طرح ہوں گے اور ہمارا نام لے کر فرمایا ہے کہ وہ غیر مسلم ہوں گے وہ غیر مسلم ہوں کی طرح ہوں چلے میرے بھائی دل کو بھیلانے کے لیے آپ اپنے دل کو بھیلائیں اچھی بات ہے دیکھو سب جو پھر کے کجھوٹا ہونے آپ کس سے معلوم کرے گا کہ جو پھر آپ کو علماء سے دور کرے گا وہی پھر کجھوٹا ہوگا صحیح بات یعنی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماد ہے کہ قیامت یعنی قربے قیامت مسلمانوں کے بہت زیادہ فرقے بن جائیں گے ایک ناجی جماعت ہوگی باقی سب جھنمی ہوں گے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے نماز روزہ ہی زکاة کرتے ہوں گے یہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں ہم کہیں گا یہ تو ہر آج اگر آپ بولے گا تو شیعہ اپنے بارے میں کہے گا میں اپنے بارے میں کہوں گا تم اپنے بارے میں کہیں گا ایک جماعت کو الگ کیوں کیا ہے اس صبر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جتنے مسلمان ہیں وہ سارے ابھی تم کو پھر کے نظر ہیں وہ ایک ہے ابھی احمد یہ تو پھرکا ہے ابھی شیعہ دوسرا پھرکا ہے ابھی عیسیٰ تیسرا پھرکا ہے ابھی یہودی چوتا پھرکا ہے یہ تو آپ کو تو اول تو آپ پھرکا آپ تو قرآن اور عدیث اس کا بعد اول آپ کو چاہئے کہ خود کو تو مسلمان ثابت کرو نا صحیح بات یعنی آپ لوگوں سے ہم نے یہ کروانا ہے کہ آپ نے سائن کرنا ہے تو ہم مسلمان ثابت ہوں گے اگر آپ لوگ سائن نہیں کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ثابت ہوں جب تک آپ نے حضور پاک علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانا ہے کونسی آیت میں دیکھو جو آپ کی مرضی ہے نا سنے سنے جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ مرضی کریں لیکن ہمیں بتا دیں کہ قرآن کی فلان آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہم ضرور مانیں گے یا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فلان حدیث میں یہ بات ہے ہم ضرور مانیں گے آپ کا اپنا کیا سنے نا سر ایک منوئی کا حوصلہ کا جائے بعد یہ میرا بھائی کہ آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کوئی اس سے کوئی وہ نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ہمارے لئے وہ حجت ہے کوئی اللہ کی آیت دکھا دیں ہم ضرور مانیں گے اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دکھا دیں عدیث دکھا دیں ہم ضرور مانیں گے آپ کی کیا خواہش ہے ہم نے آپ کو تو نہیں کرنا خوش کرنا تم بولتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو پہشات پرمائے نا وہی مانیں گے تو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں جو بات نہیں ملے گا وہ پھر کس سے مانگے گے جو شبو ہمارے دین ہی نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے وہ میرا دین تو نہیں آپ کا ہو سکتا ہے میرا نہیں ہے اب یہی بات ہے نا چار دلیل کے لئے چار چیزوں کا ضرور ہے قرآن قرآن میں نہ ملے احادیث احادیث میں نہ ملے صحابہ کا اجماع اجماع میں نہ ملے قیاس یہ چار چیزیں دلیل ہے چار چیزیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین نہیں بتایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا یعنی اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بتا سکے ان کے ساتھی کہ انہوں نے بتا دیا اچھا یہ اب بتاؤ جو قرآن کی دلیل تم دے رہا ہو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن لکھا کس نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا ہے اور کس نے استعافراللہ ربی من کل ذمب واتوبی لے خدا کے باندے میں بول رہا تھا میں خود کو میں بول رہا تھا میں انپڑا آدمی ہوں میں کچھ نہیں جانتا ہوں لیکن الحمدلہ حضرت محویہ رضی اللہ علیہ وسلم نے خدا تم کو حدایت دے دے میرے پاہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دیا ہے نا قرآن اللہ علیہ وسلم نے بنا کر نہیں حضرت عبقر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اچھا تم بہت ایک لکھا کس نے سورتیں ہیں ان کو آگے پیچھے جہاں پر رکھنا تھا وہاں پر رکھا کر سب دوستوں کو بتا دیا اگر تحریف کی شکل میں بات میں آیا ہے تو لیکن حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب اصحابہ کو تلیم دی تھی وہ اس بات میں درست بات کر رہے ہیں آپ اکل سے استعفال اللہ کرنے کی بات نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تم نے دوستوں سے اس قرآن کو سنا ہے آپ نے سنا ہے میرا تو علماء نے آپ کو پہلے بتائیں اپنے ان سے سنا ہے آپ نے ساپس سے سنا ہے میں نے علماء سے سنا ہے ساپس سے نہیں نے سنا آپ نے علماء نے اہمہ سے سنا ہے یہ کوئی ہے وہی ہے نا دیکھیں ساپس یہ آپ نے تو نہیں برہا رہا سنا نا اچھا ایک بات اور بتاؤ یہ ابھی سیدھا سیدھا جواب تو ادھر ادھر نہ دارو میں بات پوچھ رہا ہوں یہ بات جواب کیوں دے رہا ہے تو پھر کوئی ایسا مشکل تم یہ بتاؤ تم جو قرآن کی دلیل دے رہا ہو یہ قرآن تم کیسے ثابت کرو گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہم ثابت اس طرح کریں گے کہ ہم تمام دنیا کے سامنے جماعت احمدیہ والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے مقابل کے اوپر کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دے تو ہم اس کو مان جائیں گے کیا صورت بنا کر لیں گے یہ قرآن ثابت کرو بنائیں گا قرآن تو ثابت حسН ہم خود ہی کہتا ہے نا تم سچے ہو تو ایک جیسی اس جیسی کچھ چند آیات بنا فر آخر لیا ہوں یہ تم کیسے بولتے ہو کہ اللہ کی کتابb تم کیسے بولتے ہو تم ایک سی بولتے ہیں نا ہم چیلنج دے رہے ہیں آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے آپ کہیں کہ نہیں اللہ کی کتاب تو میں کہتا ہوں کہ جائیں آپ aku دس آیات اس جیسی بنا کر لیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ اللہ کی آیات نہیں ہے یہ آپ بندے کی لکھی ہوئی ہیں اب اپنی اپنی بطن لکھا لیا ہے میرے سامنے یہ چیلنج ہے میرا قرآن کریم کو ماننے والا ہوں تو پھر قرآن کریم میرا ہے نا میں قرآن کریم کو ماننے والا ہوں نا اس لیے میں آپ کے سامنے دکھ رہا ہوں تم کو کس نے بتایا کہ تم یہ آیات تم کو کس نے سکایا یہ قرآن کا مجھے قرآن کریم جو ہے وہ لکھا ہوا ملا اور میں نے پڑھا اپنے جو ہیں وہ جو بھی پڑھانے والے تھے جو بھی پڑھا ہے وہ بھی ہے اس طرح کی بات نہ کریں آپ کو براہ راست صحابہ سے ملا یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم میں براہ راست دیا ہے تو بتائیں ہمیں علماء سے ملا ہمیں بھی ہمیں بھی یہ قرآن کریم ملا اسی طرح ملا کہ جاتے آپ کی ماں سے آپ کو زندہ اور زندہ رہنے کی جو ہے وہ تلیم ملتی ہے اور ترتیم ملتی ہے اسی طرح یہ قرآن کریم جو ہے وہ جس طرح ماں نے آپ کو جینا پیننا وڑنا سکھایا اسی طرح یہ قرآن کریم جو ہے وہ آپ ہمیں اپنے ماں باپ سے ہی ملا ہے اچھا یعنی تمہارے استاد ماں باپ ہے آپ کے استاد ماں باپ نہیں ہے بکری ہے آپ کا استاد کیا او خدا کے بندے یعنی تمہارے استاد عالم ہے تم اپنے استاد یعنی اپنے ماں باپ کو تمہارے مانتے ہو کہ ہاں یہ تمہارے استاد ہے او خدا کے پر دو سب سے پہلا استاد آپ تو ماں ہی ہے نا بتا اچھا یعنی ماں نے تمہیں سکھایا یہ قرآن ہو بتاؤ آپ آپ کو ماں نے ماں نے انگلی پکڑ کر چلا سکھایا یا نہیں بتایا بتایا ہاں سکھایا وہ چلنا بات نہیں قرآن کی بات کر رہا ہوں قرآن کی آپ نے ماں سے پہلے یہ ماں سے آپ نے سکھا آستا آستا کرتے چلتے آپ نے تمہاری ماں کو مجھے شاید معلوم ہے اگر سیدھا انداز ہے تمہارے ماں کو ایک آیت بھی نہیں آئے گا تم یہ آپ کو نہیں پتہ میرے ماں کے بارے میں اس لئے آپ یہ بات نہیں کر سکتے خان صاحب دیکھیں میرے ماں کے بارے میں آپ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ کیا آگیا ہوں تو میں آپ کو بول رہا ہوں یہ تمہاری ماں دیکھیں تمہارے ماں اور میری ماں دونوں کی ماں جوانا ہے وہ کچھ آنے پہلے 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 پیار محبت سے بات کریں ہم لوگ آپ اس میں آج چلو ایک چلو ایک چلو ایک چلو ایک چلو بھائی کو میں نے غصے پر بات کیا جو تو پرنці کی نانت بولو عامیم سب سب بولو عامیم اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین سم آمین جو جھوٹ ہے اس کے اوپر خدا خود ہی لانتبیش دے گا کسی کا نام لے کر کوئی بات کریں گے تو پھر آپ کو آپ کے لئے مشکل بنے گی یا ہمارے لئے کوئی مشکل بنائیں گے آپ جججہ صاحب مرنالی گال کر لاؤ خان صاحب تھی جان چھانڈتے ہو مرنالی گال کر لاؤ جی جی فرمائے فرمائے بسم اللہ بسم اللہ آپ کریں جی جی انہاں دی تسی امیدہ نال ہے خان صاحب نے بھی توڑی امیدہ نال لینے اسی تیبرو گالت ہے بکھر نہیں اسی یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے امیدہ نال دیکھو امیدہ نال اس طرح لیا جائے کہ امید قرآن ایک دن دی آئے ایک بھی نہیں جانتی ہوئے گی تو میں کہنا کہ میری امی اور توڑی امی تسی اپنی امیدے بارے جانتے ہو میں اپنی امیدے بارے جاننا بس انہیں سکال لے اچھا یہ بھائی یہ بتاؤں یہ جو تم نے ماں سے قرآن دیا نا اچھا یار یہ ایک ایک چیز ہے کہ یار میں نے دو چیزیں اس وقت بڑی گمبیر ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دعو ہے کہ غلام احمد صاحب جو ہیں وہ مہدی ہیں اور ایک طرف ہے کہ غلام احمد نبی ہیں کون سا اصل میں آپ لوگ مادی مانتے ہو یا نبی مانتے ہو کیا سلسلہ کیا ہے آپ اس کا جواب دیں تلت بھائی جواب دیں گے کونہ تلت بھائی باب میرے بھائی یہ ہے کہ ہماری کیا مجال ہے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کا نبی بنا دیں کسی کو مہدی بنا دیں ہم نے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوڑ کر جانا ہے جب ہم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوڑ کر جاتے ہیں تو وہاں پر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور جب مہدی کا ظہور ہوگا آپ سے جتنا بھی دور ہو جہاں پر بھی ہو بہت مشکل راستے آؤں تو ان کے پاس جانا اور میرا سلام کہنا یہ حدیث آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے یہ حدیث آپ کو کس نے بتایا ہے سر جی یہ حدیث آپ کو کس نے بتایا حدیث ہاتھی کہاں سے یہ خانصہ آپ کو نہیں پتا حدیث ہاتھی کہاں سے نہیں نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں نا کہاں سے آپ کو کس سے میں آپ کو بتا دیں صبر تو میں صبر تو کر لیں نا ایک میں محمد بات کرنا دیں پھر آپ کر لیں اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی نبی اللہ مہدی نبی اللہ مہدی نبی اللہ ایک ہی حدیث مہدی کو تین یا چار بار آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ فرمایا اور ہم سب مسلمان یہ حدیث میں امامال کی لفظ دکھا سکتے ہیں دے دکھاؤں گا دکھاؤں گا حصلہ کہتے ہیں تو میں حصلہ تو کہا جائے نا جی سر جی میرا یہ آپ لوگوں سے بات ہے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تلت ملک صاحب میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے جو ہیں عدیث نمبر بھی بتاتے سارا کر دیتے ہیں دیکھنے پر پتہ لگتا ہے ہی کچھ نہیں یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ عدیث موجود نہیں ہے نہیں بلکل ایسا ہی میں کہہ رہا ہوں جی بلکل صحیح بلکل صحیح سمجھے آپ میں یہی کہنا چاہوں اگر یہ عدیث آپ کو دکھا دی جائے ماننے کا تو جی سوال ہی نہیں ماننے کا دلتا یہ ابھی آپ نے اپنے ایمان قیدار کر دیا کہ آپ ہمیں عدیث بلے دکھا دیں ماننا پھر بھی ہم نے نہیں 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 میں مانت اول یہ بتاؤ اول اول یہ بتاؤ کہ ہمیں سب کو سمجھایا محمد چکھا محمد مجھے بولنے دو مائک بند کرو محمد مجھے بولنے دو دو میں نے دیا اچھا ایسے اطلط کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ماننے نہ ماننے یہ اتنا جلدی تھوڑے ہی ہو جاتا ہے قرآن ہمارا حدیث ہماری جب آپ اپنے غلام احمد صاحب کو نبی مانتے ہیں تو پھر ان کی کتابیں آپ کے لئے ہونی چاہیئے ان کا ہی وہ جو صحیفہ وہ جو بھئی ہیں وغیرہ آپ کہتے ہیں وہ ہی ہونی چاہیئے آپ دلیلیں ہمارے نبی کی استعمال کرتے ہیں ہمارے نبی کو بھی ان کی بھی ساری معاملات استعمال کرتے ہیں تو ان کا جو دین ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کس طرح ہمارے دین کو ہم سے بہتر سمجھتے ہو یہ تو ناممکن بات ہے آپ کیسے مجھے سمجھائیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا دین میرا ہے میں آپ اس کو سمجھاؤں گا ماشاءاللہ آپ ہمارے بھائی پاکستانی بھائی ہیں پاکستانی بھائی ہیں بلکل جی پاکستانی بھائی ہیں ابھی آپ کہیں گے ہم سارے پاکستانی آئی جائے جزا کلا جزا کلا بعد آپ بہت کچھ کی ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں پاکستانی سارے جو ہیں وہ جائے اب گل سنے بھی لونہ جی اب نے آپ سے سنے بات یہ ہے بھائی بھائی بات بھی سن لیں بات یہ ہے میرے بھائی گسہ گسہ چچل سن لنے کرو نہیں سارا آپ سے ریکوست کر رہا ہوں بات سن لیں بات یہ ہے بات یہ ہے ابھی آپ کے ساتھ نا شیئے میں بات کر رہا ہے سن لے اس کا بات ماشاءاللہ جزا کلا کہنے کا بات یہ ہے میرے بھائیو آپ نے سچا عاشق صادق غلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کا ثبوت دے دیا ہے آپ نے اسلام کا نام دنیا میں ایسا روشن کر دیا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے سچا عاشق صادق غلام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے ہیں وہ پاکستان میں چلا جائے اور لوگ وہاں جا کر اسلام اسلام کو وہاں کے اندر آ رہے ہیں اور مسلمان یہ عاشق صادق غلام ہے اللہ تعالیٰ کی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موضوع کیا چلتا تھا میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں بلکہ نہیں غصہ کرنا غصہ نہیں کرنا آپ بات دیکھیں آپ کو آپ کو اس کو نیچے اتارو کسی جاہل کو اوپر لے لو اس کو دھوکہ بناو ابھی اس کو نیچے کرو ماشاءاللہ اس کو سب معجومات ہیں اس کو نیچے رکھو اوپر کسی جاہل آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ دین ہمارا ہے اسلام ہمارا ہے قرآن ہمارا ہے قرآن والے بن کر تو دکھاؤ دین والے بن کر تو دکھاؤ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر تو دکھاؤ لوگوں کو تو پتہ چلے ہم تو آپ کو بخائیں اوہ بھائی جان گردن مانگو تو صحیح کب گردن مانگو گے ہماری آزر ہے ماشاءاللہ گردن جاہاں دینی آپ نے گردن جاہاں دینی آپ نے ہم تو گردن نہ لینے والے ہیں نہ دینے والے دیکھو پاکستان میں صرف دنیا میں صرف پاکستان واحد ملک ہے جو کادیانیوں کو کافر ڈیکلیر کیا ہے ماشاءاللہ ہم کیسے بنائے دیکھو پاکستان کو لوگی سوجہ سے بولتے ہیں کہ پاکستان میں جاؤ کہ ادھر واحد ملک پاکستان جدر کادیانی کافر ہے ماشاءاللہ ہم ثبوت دیکھے کر رہے ہیں اور آج آپ کا اسلام آپ کا اسلام خان صاحب رہی اتنا گیا ہے کہ کادیانیوں کو کافر بولو اور انہیں گالیاں بکو یہ آپ کا دین رہ گئے یہ اچھے کام آپ کے علموں نے جھوٹو پر اللہ کی لعنت بولو آنی جھوٹو پر اللہ کی لعنت 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 میرے بولنے سے نہیں ہوگی ویسے یہ اللہ کی لعنت نظر آ رہی ہے اچھا مجھے تھا دے تو بولنے دے پھر میں نہیں دوں میں تھک نہیں کیا آپ نے بندے نوزرہ کالو اوہ اس طرح جناب ہے اصل موضوع ساڑا سی نا میں دین نبی اللہ جڑا لفظ تو اسی استعمال کیتا ہے ایک قصہ حدیث جو میں ثابت کر دیو سارے ستا جی تھوڑا جاتا تو اٹھا موقف کھول کے سامنے ہوئے میرا تھوڑا جہا نہیں سارا موقف کھول گا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں آپ کیا کروگی آپ حدیث دیکھ لوگے آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں آپ نے کہنا ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے یہ ضعیف ہے اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ اس کو ایمان لیا ہوگے تو ہمارے ساتھ نہ ہوتے آج آپ نے ایمان نہیں لانا ہم آپ کو قرآن کی آئیتیں دکھائیں گے اور حدیثیں دکھائیں گے ملک جی کی گال کر دیتا سارا ایک سوال اچھا یہ بھئی یہ حدیث آپ مانگتے اب یہ بتاؤ یہ حدیث آپ کو سکھا یہ حدیث آپ نے کہاں پڑھا یہ حدیث کہاں سے آتا ہے خان صاحب اتنا تو بتا دیں یہ تو میں آپ سے پوچھتا آپ تو قرآن و حدیث یہ تو میں بولوں حدیث آپ کو حضور پاک علیہ السلام آپ نے کسی کتاب میں دیکھا یا حلم نے تو میں سمجھا یہی بول رہا ہوں وہ عالم سے کیوں سمجھنے میں نے دین جو آپ کے عالموں کا دین ہے یہ اللہ کا کتاب جو ہے قرآن حدیث دکھاؤ چھوڑو یار حدیث دکھاؤ تو چلو چھوڑو حدیث لبی بیس ہے ہی کوئی نہیں بھائی جان آپ پہلے ادھر اعلان کریں بھائی جان سن بھی لہا آپ اعلان کریں کہ یہ بھائی مجھے حدیث دکھائیں گے تو میں اس حدیث پر امان لے آوں گا اعلان کریں اوہ پائی آپ بات سنیں بات سنیں حدیث جو ہے اس کا پکا سچا ہونا انتائی ضروری ہے اس کے راوی مذہبت یعنی آپ جس کو مانو گے وہ پکا سچا ہوگا لگڑ بگے تھوڑے ہی ہیں حضرت کے کوئی انڈیا پاکستان کا کوئی عالم کوئی پیر صاحب وہ کہے جی اٹھ کے جی میں نبی ہوں تو میں اس کے پیچھے چال پڑوں ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو یہ سکتا اور سر آپ کو پکر آپ ہم نے کہا ہے کہ آپ چل پڑو حدیث دکھائیں ہم نے کسی کو کہا ہے کہ چل پڑے میں نے یہ عرض کی ہے کہ آپ اعلان کریں جسے آپ اعلان کریں کہ یہ حدیث دکھائیں گے تو میں اس حدیث کو مانوں گا آپ اعلان کریں میں نبی علیہ السلام کے ایک ایک لفظ پر ایمان لاتا ہوں میں کہتا ہوں کہنے سے ایمان لانا نہیں ہوتا سارے مسلمان ایمان لاتے ہیں آج مسلمانوں کا ایمان لاتے ہیں کہنے حشر کیا یار آپ یار آپ میری بھائی میری بھائی دیکھو 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 او بھائی ایک ونڈ میری بھائی سنو آپ اعلان کرو کہ یہ حدیث دکھائیں گے میں اس پر ایمان لے آگا میں دکھاؤں گا یار آپ آپ امانو ملکو آپ جی جی تو دیکھو نی یار آپ حدیث ہے نا لا نبی عبادی ہم آگے نہ چلیں ابھی آگے نہ چلیں جہاں پر ہم کھڑے ہیں فیلال اس جگہ پر رہے ہیں یہ بتائیں آپ کی سب سے سب سے بڑی یہی بات ہے جب ایک پائنٹ آپ کے سامنے آتا ہے اس کا جواب نہیں ہوتا آپ کے پاس آپ آگے چلے جاتے ہیں میری یہ عرض ہے میری عرض ہے او میری گلتیں سنو عجی صاحب عجی صاحب گلت سنو یار میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میں عدیث دکھاتا ہوں آپ ادھر سب کے سامنے اعلان کریں کہ یہ بھائی عدیث دکھائیں گے میں عدیث پر ایمان لے آوں گا آپ بولیں صرف اوہ یار وہ اوہ آپ عدیث دیکھنے کی تو ذہنے کر رہے ہیں ماننے کی کیوں نہیں ذہنے کر رہے اوہ میں دین نبی اللہ کی آپ عدیث دکھاؤ میں وہی کہہ رہا ہوں دکھاؤ تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ مانتے ہیں یا نہیں یہ ہمارے عقیدوں کے خلاف جاتی ہے تو ہم عدیث رد کر دیں گے توبان اوہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ مانیں گے اعلان کریں احمد کریں حسنہ کریں دکھائے رات کا ایک بات ایک بات تو صحیح ہے پکی ایک بات تو سننے نا اولانی صاحب سننے نا ایک بات تو ایک بات تو حدیث بکھانے پھر اگلی کال بکھنے حدیث بکھا پھر بکھانے وہ غلام اس قابل ہے کہ انہوں ہی نبی مان لیے ادھی تصدیق موجود یعنی کہ مجھے زبط جسی آپ مائیک میوٹ کرنا پڑا ہے میرے بھائی آپ اعلان کریں حمد کریں کوئی بھی حدیث کوئی بھی اچھا میں اعلان نہ کروں تو حدیث نہیں دکھائیں گے نہیں دکھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نصر آپ مانگتے رہوں میں دکھاتا رہوں جی کہنے کا مقصد میرے بھائی یہ ہے اتنی حمد رکھو کہ آپ کہیں یہ حدیث ہے تو میں مانوں گا اور کوئی حدیث کی کتاب احمدی جماعت نے نہیں لکھی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے کہ احمدی جماعت نے ایک کتاب حدیث کی لکھی تو بتائیں سارے آپ کے عالموں نے انہوں نے کٹھے کی ہوئی ہیں تو جب آپ کو حدیث دکھائیں گے صرف حدیث لے آؤ یہ ہمارے ساتھ ایک ازار ایک سو ایک بار ہوا یہ دکھا دو جب ہم دکھاتے ہیں تو آپ نے الٹا کہنا ہے نہیں یہ تو ضعیف ہے یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے کوئی بھی حدیث ہم نے کوئی حدیث لی بھی ہے تو آپ کی کتاب کے علموں کی کتاب سے لی ہے جی ججہ بھائی یہ صابی وہ کہاں گئے ہیں وہ مفتی جست تھے اچھا میں پچھ چاند باتیں کرنا چاہوں گا اس کے اوپر کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کون سا ایسا نبی گزرے ہے جو مہدی نہیں تھا وہ کہتے ہیں مہدی نبی نہیں ہوگا اگر مہدی نبی نہیں ہوگا تو پھر اس کی بیعت کرنا کیوں ضروری ہے کیا نبیوں کے علاوہ کسی کی بیعت کرنا ضروری ہے کیا کسی امتی کی بیعت کرنا ضروری ہے کیا مجھ پر لازم ہے کہ میں کسی امتی کی بیعت کروں امتی تلت صاحب بھی ہے اور میں بھی امتی ہوں کیا کسی کو یہ حکم ہے کہ میں امتی ہو کر آؤ اور میری بیعت کرے کوئی ہو سکتا ایسا ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا بیعت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو نبی ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے بیجا گیا بندہ ہے اور دنیا میں کوئی ایسا نبی گزرے ہی نہیں ہے جو مہدی نہ ہو یہ شرط ہے جو ہر نبی مہدی ہوتا ہے مہدی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو خدا کی طرف سے ہدایت ملے ہدایت یافتہ ملان کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں یا ایرے گرے نتو خیرے کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جس کو خدا ہدایت دیتا ہے وہ بے شک محمد رسول صلی اللہ سلام ہو یا پھر کوئی پہلے نبی ہو تو کیا وہ ہدایت یافتہ ہونے کی وجہ سے مہدی نہیں ہے اگر تمام نبی جو ہے وہ مہدی ہیں تو ایک مہدی جو ہے اس کو نبی کہنے میں ان کو بماری کیوں پڑتی ہے یا تو پھر اس پر ایمان لانا فرضی نہیں ہے تو اگر تو رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانا ہے برف کے پہاڑوں کے اوپر سے بھی جانا پڑے تو پھر اس کو نبی مان ہو نبی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور کہ اپنے دلوں سے وہم تکال لیں سارے لوگ جزا اللہ یہ مباد نہ کہتا ہوں السلام علیکم اسد احمد صاحب آپ نے مجھے مخاطب کیا یا اسد صاحب کو مجھے آپ کا نام میری آئیس سائی تو ایک ویک ہے اسد ہی نظر آرہا مجیز احمد احمد آپ بات کریں جو بھائی بات آپ بھائی آئے میں دونوں کہنا جو بھی بات کرنا چاہتے ازر بھائی کرنا چاہتے ازر بھائی کرنا چاہتے نہیں یہ ازر صاحب آئے گالی نہ بگنا کوئی بھی نیکی کرنا یار آپ ہم سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تلی صاحب پتہ آپ سے اور ججہ صاحب سے پرانا ناتا تو گالیاں آپ سے بتایا میں براڈ پر آیا تھا آپ آپ سے میں نے سوال کیا تھا چندے کے بارے میں تو میں ججہ صاحب کو حوالہ سینڈ کیا تھا اب بھی وات سیپ پہ تو اگر ججہ صاحب وہ حوالہ ہیدھر لگا دیں پڑھ کے سنائیں تو وہ میں آج کلیر کرنے میں بولا ہوں گا انشاءاللہ تو ججہ صاحب لے نیچے مفتی صاحب کو بھی کال کو نہیں کسی مفتی وغیرہ کو نہیں مفتی گالی باز ہے مفتی بتمیز ہے اس کو اس کی ماما نے تمیز نہیں کب دی ہے مفتی کی قفیل بن کی آئے ہیں یا پھر آپ کو ہم سے بات کرنے میں تو بیسے بات کر رہا ہوں مفتی کو نہیں ساتھ کیونکہ مفتی کو پہلے نہیں جانے یا مفتی کو آپ نے مجموعہ اس دن کہا تھا جو بھی چندہ تین ماہ کناہ دے دارہ اسلام سے خارج ہے یہ آپ نے ایک بہت آئی دیا سے یہ آپ نے ایک بہت بات تھا کہ وہ دارہ اسلام سے خارج ہے لیکن وہاں پر ہر گز یہ نہیں لکھا وہاں پر سینڈ کریں تو میرے بھائی آپ کے پاس حوالہ ہے تو آپ لگا دیں میں ججا صاحب کو سینڈ کیا تھا آپ کے پاس حوالہ ہے آپ اپنی اس پر لگائیں میں اوپن ایسا کر لیتے ہیں لگائیں حوالہ لے کے آئیں سامنے ہمارے اور ہم سمجھئے وہاں سے دارہ اسلام سے خارج کیسے مطلب ہوا ہے جیسے کہ آپ نے بہتان مادہ تھا ججا صاحب میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں مجموعہ استحارات صفحہ آپ نے مجھ حوالہ دیا تھا میں نے لگا دے تو آپ لگائیں تلہ صاحب گزارش یہ ہے کہ حوالہ میرے پاس میں نے مگوایا تھا وات سائپ پہ وہ گلتی سے پہلے میرے بات تو سن لیں ابھی فیل وقت میرے پاس نہیں ہے وہ ہی تو کہہ رہا جیسے بات میں بڑا بیاد ہے میں آپ کو پیج بتا رہا رہا ہوں میرے بات سن میں آپ کو پیج بتا رہا ہوں کتاب بتا رہا رہا ججہ صاحب کے پاس میں یہ کہتا ہوں ججہ میں نے وات سیپ پہ سینڈ کیا ہے میں نے بتایا آپ کو جو بات آپ نے کی تھی وہ بات وہاں پر نہیں لکھی ہوئی یہ اپنے ایک بہتان اور جور بولت چلیں بتائیں کیا لکھ ہوئے وہاں پر صرف جماعت احمدیہ کی مردم شماری کے لئے لکھا ہے کہ جو بندہ بھی جماعت احمدیہ میں داخل ہے اس کو چاہیے کہ وہ کم سو کم جو بھی کماتا ہے اگر وہ ایک دھیلی بھی جو ہے جماعت کے نام پر لکھاتا ہے تو جماعت احمدیہ میں اس کا نام لکھا جائے گا کیوں خدا نے تو قرآن قرآن کہی یہ ہے کہ تم نے سب سے اپنا پیارا مال خرچ کرنا ہے خدا کی رہا پر تو یہ ایک الہی جماعت ہے اور اس الہی جماعت کے لیے جو بھی جو بھی اس میں شامل ہونے والا ہے اور شامل ہونا چاہتا ہے الہی جماعت لکھا ہو اس میں ہاں جی الہی جماعت تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے الہی جماعت گجر صاحب بات سنیں جماعت احمدیہ کی کتابوں میں جگہ جگہ الہی جماعت کا بتائے کہ یہ الہی جماعت ہے چندے کی بات کریں تو ہر مسجد کے دروازی کے اوپر چندوں کے بکس پڑے ہوئے ہیں اور ہر آپ کے مسجد مندر میں دروازوں میں چندے 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 جس کا شمار نہیں کیا جاتا تو اس کے اوپر وہ کرتے ہیں اگلی بات سنیں چلیں آپ کی بات وہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ آپ کہتے دنیا میں جتنے جب سے جماعت حمدی بنی ہے کوئی ایک بندہ ایسا لائیں ہمارے سامنے جس کوئی چندے کی وجہ سے جماعت حمدی سے اٹھ کیا گیا ہو گئی آپ کی بات اب میں کر ہوں سب سے پہلے تو ججہ صاحب ابھی آپ حوالہ در دنیا کو بتانا نہیں چاہرہے میں نے آپ کو ویڈ سینڈ کی میں آپ کتاب بتا رہا ہوں ابھی میری سن لیں ابھی میری باری ہے آپ نے بول لیں ابھی میری باری ابھی میری سن ہیں یہ ہمان بھی رہے ہیں کہ آپ کے حوالہ لگائیں یہاں تو میں جو اٹھا ثابت ہوں گا لیکن آپ ایسا کر لیتے ہیں